السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی آفیت میں رکھے دوستو کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو حمل سے ہو یعنی پریگننٹ ہو اگر وہ اپنے اس حمل کے دوران یعنی پریگننسی کے دوران اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اس کو کچھ چیزیں اختیار کرنی چاہیے کچھ چیزیں استعمال کرنی چاہیے اگر اس نے وہ چیزیں استعمال نہیں کی وہ چیزیں اختیار نہیں کی جیسے لہسن ہے اور بھی بہت سارے ٹوٹکے ہیں اگر ان کو استعمال نہیں کرے گی ان کو اختیار نہیں کرے گی تو ممکن ہے کہ اس عورت کا بچہ ضائع ہو جائے یا پھر اس عورت کی طبیعت غراب ہو جائے اس عورت کے ہلت پر کچھ غلط اثرات پڑ جائے ملنہ عجیب عجیب طرح کے خیالات ہیں جو بالکل فرسودہ ہے عجیب عجیب طرح کی عورتوں نے اپنے اوپر من گھڑت چیزیں اپنے ساتھ جوڑ رکھی ہے جن کا شریعت سے اسلام سے یہاں تک کی انسان کے ہلت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے آج میں انشاءاللہ اسی چیز کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اس چیز کو کور کروں گا اور یہ بہت زیادہ اہم موضوع ہے اصل میں معاملہ یوں ہوا تک ہمارے بہت اچھے دوستین ورحسین بہت نیک نوجوان ہیں انہوں نے میرے سامنے مسئلہ رکھا تھا ان کو تو یہ معلوم تھا لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت اس پر کچھ بتائے کہ اس میں اسلام کا نظریہ کیا ہے جو عورتیں یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ کیا یہ درست ہے یعنی عورت حمل کے دوران جب وہ پریگننٹ ہو وہ باہر نہیں نکل سکتی اگر وہ باہر نکلے گی تو اس کے بچے کے زائے ہونے کے چانسز ہیں یا پھر اگر وہ نکلے تو ان سارے ٹوٹکوں کو استعمال کر کے نکلے اس بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی وہ بہت دلچسپ اور بہت اہم موضوع ہے ظاہر سے بات ہے جب تک ہمارے فرسودہ خیالات ختم نہیں ہوں گی ہم اسلام پر چل ہی نہیں سکتے ہمیں دین صحیح سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا اور یہاں میں درخواست کروں گا اپنی تمام بہنوں سے کہ دیکھو دین سیکھیں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اس کے پیچھے اپنی زندگیہ کھپائی اپنی جوانیاں لگائی ہیں جنہوں نے اس کو اچھے سے پڑھا ہے اسٹڈی کیا ہے یہ نہیں کہ ہم نے فلا سے سن لیا فلا سے پڑھ لیا گوگل سے سرچ کر لیا یوٹیوب سے فلا کی باتیں سن لی دیکھ لی ان ساری چیزوں سے اسلام اور دین کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا کسی ایک ایسے عالم کو سنیں جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے یقین ہے بھروسہ ہے کوئی مستند عالم ہے ان کو سنیں جو وہ کہیں گے اس بات پر عامل کریں ظاہر ہے جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر اس لائق ہے بھی یا نہیں کہ وہ مجھے دوائی دے سکے کہ وہ مجھے ٹھیک کر سکے اگر وہ اس لائق نہیں تو ظاہر آپ جائیں گے بھی نہیں ایسے ہی اسلام بھی ایسے شخص سے سیکھے جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہوں کہ یہ ٹرسٹیبل بندہ ہے اور یہ مستند عالم ہے بہرحال یہ ایک الگ چیز ہو جائی آج میں انشاءاللہ حضرات کو بتانے وعدہ ہوں کہ بھئی اسلام کا اس بارے میں کیا نظریہ اس سے پہلے چند باتیں جو بہت زیادہ اہم ہیں دیکھیں یاد رکھیں اسلام کوئی افسانوی مذہب نہیں ہے اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس میں اس سے کہانیاں منگڑت چیزیں لگڑ ڈال دو اور وہ لوگوں کو سنا اور اس پر عمل کرتے رو یہ ایسا دین نہیں ہے اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے ایک عملی دین ہے دین فطرت ہے اسلام دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کے پھلنے پھولنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ پریکٹیکل دین ہے یہ دین فطرت ہے عقل اور فطرت کے بہت زیادہ قریب ہے اسلام جب آیا تو اسلام ایک ایسا دین لے کر آیا ایک ایسا طریقہ لے کر آیا ایک ایسا کلچر اور ایک ایسی تہذیب لے کر آیا کہ جو بھی انسان جو بھی صاحبِ عقل سمجھدار آدمی اسلام کو پڑھتا سنتا اور سمجھتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ سچ میں ہی یہ میرے دل کے آواز ہے یہ اتنا زیادہ نیچر اور فطرت کے قریب ہیں یہ حقائق پر مبنی ہے دوستو یہ قصے اور کہانی اور منگھڑک چیزوں پر مبنی نہیں ہے حقائق پر مبنی ہے اللہ نے جتنے بھی احکامات اتا رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات اتا رہے ہیں جتنے بھی اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں ان میں ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کو کرنے سے انسان قاسر یعنی نہ کر سکتا سارے احکامات ایسے ہیں کہ انسان بہت آسانی سے کر سکتا ہے سب کچھ ایسا ہے جو انسان کے مزاج کے مطابق رکھا گیا ہے کوئی بھی انسان کے مزاج کے مخالف نہیں اور سارے احکام ایسے جو انسان کو سمجھ میں آتے ہیں جن کا عقل بھی تقاضہ کرتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ہونا چاہیے یعنی آپ نے کچھ بھی کر لیا لیسن لے جانے کا کیا مطلب ہے یہ سب چیزیں ایسی جو دنیا کے اندر عدیان باطلہ ہیں دوسرے راستے دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ اسلام کے اندر بہت زیادہ دوستو پیورٹی ہے اسلام جو ہے نا بلکل ایک صاف سترہ دین ہے وہ قصے کہانی منگھڑک ان سب چیزوں کو ذرہ برابر بھی ویلیو نہیں دیتا اہمیت نہیں دیتا تو یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھے کہ بھائی اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے اور دین فطرت ہے تو اب ظاہر اس طرح کی باتیں جب کوئی انسان کرتا ہے تو عقل اور سینس لیس باتیں بلکل ایسی لگتے ہیں کہ بھائی یہ واقعیت نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان سے اترا ہوا دین دوسری طرف ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ چیزیں سچ میں یہ ریالٹی سے تعلق رکھتی ہیں بلکل نہیں رکھتی تو دوستو یہ مجھے خیر بہرحال اسلام کی تھوڑی سی تعریف آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی اصل مسئلہ یہ بتانا ہے کہ یہ جو عورتیں اس طرح کی باتیں بھی کرتی ہیں کہ بھائی آپ باہر نہیں جا سکتے اگر باہر جانا ہے تو فلا فلا چیز لے کر جانا ہے تو ان ساری چیزوں کا شریعت سے دین سے اسلام سے بلکل بھی دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے جب کوئی عورت حمل سے ہو پرگنینٹ ہو تو اس کا سارا تعلق ایک ڈاکٹر سے ہے اپنے ڈاکٹر سے ملے ڈاکٹر جو کرنے کے لئے جو کرنے کے لئے وہ کرے جن چیزوں سے احتیاط برتنے کے لئے کہیں ان چیزوں سے احتیاط برتیں اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اس وقت آپ کو باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے تو باہر نکلنے سے رکھیں لیکن یہ ساری چیزیں کہ بھائی باہر نکلیں گے تو فلا فلا چیزیں ہو جائیں گے بھائی یہ سب چیزیں عقیدے اور اس طرح کے فاسد خیالات رکھنا بلکل درست نہیں ہے اگر ان کو دین کا حصہ سمجھ کر اس طرح کے خیالات رکھیں گے تو اللہ کے یہاں اس چیز کا جواب دینا پڑ سکتا ہے کہ یہ چیزیں تم نے سیکھی کہاں سے تھی یہ چیزیں تمہارے پاس آئی کہاں سے تھی میرے نبی نے تو یہ چیزیں نہیں سکھائی پھر نبی کے جو غارسین تھے علماء کرام انہوں نے بھی یہ چیزیں نہیں سکھائی تھی پھر تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی تھی تو میری درخواستیں بہت عدب کے ساتھ درخواستیں لئے ضروری ہے کہ وہ نماز وغیرہ کی پابندی کرے دعائیں مانگے صدقہ اور خیرات دیتی رہے اچھی چیزیں کھانے میں استعمال کرے اور احتیاط بہرحال کرتی رہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا السلام وارکم ورحمت اللہ وبرکاتہ